اس مرحبت ہے جو پاکستانی فعلوٹیشن اور انسٹر پرشمیل چونکہ اس وقت میں لنکاوی جو ملیشہ کے ایک خوبصورت ترین ایزلین ہے وہاں پہ میں تین دن کے ہالیڈیس پہ آیا ہوں جو کہ آج بالکل ٹاپ پہ آیا ہوں موجود ہوں یہاں پہ میری ذہن میں ایک بہت زبردست خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس خیال کو اس سوچ کو اپنے پاکستانی بائیوں کے ساتھ شیئر کروں خیال یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی جتنی بھی عوام ہے سب سے میں یہ سن رہا ہوں کہ ملیشہ پاکستان کے بعد آزاد ہوا ہے چونکہ چائنہ بھی اس طرح آزاد ہوا ہے بعد میں تو کیوں پاکستان دن بہ دن ڈاؤن جا رہا ہے اور یہ ممارکوں پر جا رہا ہے اس کا وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے ابھی چونکہ میں جب ادھر آ رہا تھا تو میں ایک کیبل کار کی درو یہاں پہ آیا ہوں اور کیبل کار کا لنکاوی کی بالکل جو جو پینٹائی چنانگ سے دوڑا جا کے وہاں پہ جو سٹیشن ہے اور یہاں تک ایک سو بیس رنگٹ لیتا ہے ایک بندے کا فار پرسن ون ہنڈرڈ ونٹی رنگٹ تو آج بہت راشتہ میں نے لوگوں کو دیکھا تقریبا تین ہزار سے اوپر اوپر لوگ جو نا آج یہاں پہ آئے ہیں تو اس کا اگر آپ لگا لیں کالکولیشن کر لیں کہ ایک دن میں کتنا پیسہ بن جاتا ہے تقریبا تین ہزار سے ملجپلائی بائی ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی چارہ شہر یا ساٹھ پہنے ساٹھ پہ آج کل ڈالر چل رہا ہے اس پہ آپ ڈیوائیڈ کروں تو ایک دن کا اسی ہزار ڈالر اسی ہزار ڈالر ایک دن کا بنتا ہے اس کے بلکار کے ترو مطلب کی لنکاوی کا جو آئیز لینڈ ہے ملیشیا کا جو آئیز لینڈ ہے لنکاوی اس کا صرف کیبل کار ملیشیا کو پر ڈے ایٹی تاؤزن یو ایز ڈی دے رہا ہے کیبل کار تو آپ سوچو کہ یہاں پہ لوگ تو صرف کیبل کار میں نہیں آتے ہیں یہ رینڈ کار لیتے ہیں اوٹر لیتے ہیں کانک آتے ہیں پر ایزمپل یہ میرے پاس یہ کوکا کھول آئے آپ نیچے اس کو اگر لینا ہے تو دو رنگٹ میں ملتا ہے یہاں پہ پانچے رنگٹ کا ملتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ سوچ لیں کہ یہ پورا پاکستان کو ملیشیا کو یہ آئیز لینڈ کتنا پیسے دے رہا ہے اب اگر آپ سوچیں میرے بی گراؤن میں جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہے ہیں نیچی سمندر ہے تو پاکستان میں اس سے خوبصورت علاقے موجود ہیں مونال ہے مری ہے کالام ہے کمرات ہے کاغان ناران ہے ایسی جگہ جو بہت خوبصورت ہے اس کمپیٹو لنکا بھی ان مریشیا در شیٹیز تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم آئیم اپ کے قرصدار ہیں آئیم اپ سے تو تم لوگ نے بہت زیادہ پیسہ لیا ہے میرا یہ پیغام ہے کہ مجھے پاکستان میں پیس چاہیے آپ پیس کریئٹ کرو یہ جو پوچ کے ساتھ جو ایٹم بم پڑا ہوا ہے خدا کیلئے اس ایٹم بم کو آگ لگا دو اور وہاں بھی اس کو ختم کرو جتنی بھی ممالک سے اس کے ساتھ ایگریمنٹس کرو فیس ایگریمنٹس اور تاکہ انگریز لوگ اور کنٹس کے لوگ پاکستان میں ٹوریزم کے لئے آ جائے ٹوریزم کو پروموٹ کرو اور مجھے اسلام آباد میں اور دو تین سیٹوں پر صرف کیبلکار کی اجازت دے دوں انویسمنٹ میں خود کروں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اجازت دو اور مجھے سپورٹ کرو صرف اور صرف کیبلکار سے جو پاکستان پر آج کل میری خیال میں ایک سو چالیس بلین یو ایس ڈی جو کہ آپ کے چودہ ہزار ملین یو ایس ڈی بنتا ہے تو مجھے صرف چار سال دے دوں اور مجھے سپورٹ کرو مجھے کیبلکار کی پیسلیٹیز دوں لیکن بشت یہ کہ آپ کے ملک میں ٹیس ہوتا کی لوگ آئے ہم ان لوگوں کے جو باہر کنٹس کی لوگ آتے ہیں اس کو اگر یہ پیسلیٹی دے دی وہ ہم بھی پیسہ دے سکتا ہے پاکستانیوں کو مطلب اگر ہم دیکھو اس کیبلکار مطلب اگر آپ اسلام آباد کی پیسل مسجد سے اوپر منال تک جانا چاہتے ہو کیبلکار میں تو میری خیال میں آٹھ ناؤ آزار پاکستانی بن جاتا ہے یہاں پی جب اگر ہم پی کر رہے ہیں تو دس آزار تو کوئی بھی پاکستانی دینے کے لئے تیار نہیں ہے عام شہری تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہاں پیس کریٹ کرو لیکن ہم اس چیز کو آگے پروموٹ کریں اور مجھے چار سال دے دوں میں آپ کو پاکستان کے اوپر جتنے بھی آئی میپ کا قرضہ ہے میں گرنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں نمزہ کر رہا ہوں میں آئی میپ کا یہ پاکستان کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے چودہ ہزار میلین ڈالر چار سال میں یہ مجھ سے لے لو آپ یہ آپ مجھ سے لے لو میں دینے کے لئے تیار ہوں میں لکھ کی دیتا اگر میں نے نہیں دیا تو آپ لوگوں کی جو بھی شرط ہیں مجھے قبول ہیں تو اگر میں بہت معمولی انسان آپ کو آئی میپ کا قرضہ ختم کروا سکتا ہوں تو پاکستان میں کتنی نمجوان جو کریٹیو مائنڈڈ لوگ ہیں جس کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاکستان بہت انچائیو پیچھا سکتا ہے ہمارا پاکستان بہت انچائیو پیچھا سکتا ہے بہت شرط یہ ہے کہ آپ پیس کریٹ کرو ایٹم بوم کو نکالو آرمی کو اس چیز پر لگاؤ کہ آپ بس گلیوں میں شام کے وقت گلیوں میں گم کوئی چوری نہ کرے کوئی ڈاکہ نہ کرے کوئی سیٹیزن باہر کی ملک سے آرہا ہے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے بلکہ آرمی کو کیا پولیس کو یہ جاب دو اور یہ جتنی بھی آپ لوگ آرمی پر لگا رہے ہیں اور چیزوں پر لگا رہے ہیں اس کو صرف وہ صرف ٹوریزم پر انویس کرو خدا جانے آپ کا اور ہمارا ملک بہت جلدی ترقیہ عیابتی ممالکوں کے بلکل ٹاپ لیس میں شامل ہوگا اسلام